بازپا پردیش کارلہ محاص بی جی پی نے ساتوں امیدواروں کو سٹیج پر بھولا کر میڈیا سے روگ روک رایا آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں سب لوگ ہنس راج ہنس نے سب سے پہلے گیت گاہ کر موڈی کی فیور میں لوگوں کا من مولیا اور میڈیوں کی تعلیم توری اور اور منیش تیواری نے کہا کہ ہماری کینڈیٹ ساتوں کے ساتھ سٹ جیتیں گے لیکن آپ پارٹی گوتم گمبر کے اوپر جھوٹا دو شر اپن کر رہی ہیں وہ سب جھوٹ پروو ہوگا بھلے وہ کوٹ چلے جائیں یا جہاں بھی چلے جائیں اس کے بعد میں ناکشی لیکھی اور رمیش بدوری نے اپنی بات کہی اور اس کا ڈاکٹر ہرشوردہ نے اپنی بات کہی آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا کہا انہوں نے کس طریقے سے وہ ڈلی کو کیا پرامس کر رہے ہیں سب لوگ بیجی گول وہاں موجود تھے شاہد ڈلی شرکو اٹھے دوہجار چودے سی بیچھا گا بہومت کے اندر سے بھرسے جتا پارٹی ساتوں چیتے چیتے گی یہ آپ کی اوپسٹی تیس پاک کا دھوپرک ہے ہماری بیچ پر گھا ہے مٹرو آج چھپیس اپریر ہے آج سے ٹھیک دو برس پہلے اسی سلید سرکاری مکھے منتری کو تو ڈلی کی جنتہ نے آئینہ دکھایا تھا چھپیس اپریر کو نگم میں ہارتے جنتہ پارٹی کو تیس دنی بار بیجے دے کر اور یہ پتا کا پھیرانے کے لیے میں ڈلی کی جنتہ کا ہردے سے آبھار رکھت کرتا ہوں کہ آج ہمارا کہہ رہی تو گھٹ گنگن پر ہی آدھاریت ہے جو آدمی کہتا تھا تا رائٹ ٹو ڈیکار اس دیس میں کانون بننا چاہیے میرے سبھی میڈیا کے بندوں کی جانکاری میں ہوگا جو میڈتی رامنیلہ میڈا نے جوٹل کی جاتا تھا تا رائٹ ٹو ڈیکار کی بسا ہونی چاہیے اگر کوئی بیتی نالائک جنتہ آ جائے اس کو بیچ میں ہٹانے کا جنتہ کو ادھکار ہونا چاہیے یہ مہاشدی پہلے ڈلی بھی ستیادے کے لیے نکارے پھر ڈلی بھی ستیادے کومنشو کے ساتھ مل کر لینے وہاں نکار پھر نگم کے اندر نکارے اور نگم کے اندر نکارنے کے بار ان کو گڑھ گیڑانا پڑا ڈلی بھی ستیادی کٹھ بندن کے روز پرنا بھاج پاتیت جائے گے امیل کر رہے گے ان کو نکار دیا ہے اور جدی کی سنطان ان کو نکار دیا ہے تو رائٹ ٹو ڈیکار کی برسہ کے دیگار ساتھ آپ کو رجائل کرنا چاہیے تھا اور لوگ ستا کے چھلاؤں میں آپ کو آنا چاہیے تھا اور اب وہ نوٹنکی کر رہے ہیں کہ 2020 کے لیے میں تو پچارہ رہی شرے نہیں جا رہا ہوں میں تو نومنیسن بھرنے شرے نہیں گیا کہ میرے اینڈریٹ تھے یہ نلائک تھے یہ اس لائک ہی نہیں تھے مجھ سے گلتی ہو گئے ان کو کنڈریٹ ٹھکڑا کر کے اس لئے ہار گئے بعد میں وہ گیش کے مطلب دے سکے اس لئے ہمارے راج کے اپادر شام جی ہمارے کنڈریے منٹری کیجے گویر جی ہمارے ڈکٹھ بزن کے انڈریے منٹری جی میں ہمارے ہنسیوی جو ہمارے پرچاسی ہے نورٹ بیشل سیٹ سے وہ سب یہاں پر روپسٹی تھے میں سب کا حرے محمدری جی مجھ سے رکھتا جی میں زیادہ کچھ نہ بہتے ہوئے کیونکہ لوگتنٹر کا آمن ہم نے دیس لوگ جیسا کانون ساپیت لینا چاہیے آپ بھی نہیں چاہیں گے اس ڈکٹی میں ہنے والے لیتی بھارت تیرے ٹپڑے ہوگے کی بھاشا بولے یا آپ میں سے بھی کوئی نہیں چاہے گا اس لئے ایسی شکتیوں کو مٹانے کے لئے یہ چودہ لوگتنٹر کے سندھ کے روپ میں آپ کرنے والے کام آپ راشتے وادی طاقتوں کو آگے بھڑھانے کے لئے ہم سن لوگوں کو آشیبات دے گئے اور دو ہزار کا انیس کا تین سو سیٹھ سے زیادہ لے کر جو راشتے بھی دو بھلوڈی طاقتوں کو نسنا بھول کرتے ہوئے اور ہماری بھلوڈی ایسی شکتیاں جو سیما سے باہر رہتی ہیں جو ہمارے پتھان مطری پر ٹپڑی کر دی تھی کہ یہاں کا پتھان مطری اور دو کی سرے جا کر راشتے منجوں پر بھولتا ہے ان کو یہ سبق سکھا دیا کہ ہمارا تھوڑھان مطری انتر راشتے سر پڑھا کر ہم ہوئنے والا نہیں ہے اب وہ یہ کہنے والا ہے راشتے شکتی امریکہ سے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر ہمارا جامبار سینک پائلٹ نہیں جوٹا تو امریکہ کو کہا تھا کہ دنیا کے نجسے سے پاکستان 15 دن میں مٹ جائے گا آپ راشتے شکتی ہو آپ دادا ہو دنیا کے بتا لو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو مجبوری میں تو بھی ہمارہ پاکستان موسیقی